اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اپیسوڈ میں میں آپ لوگوں سے چار صورتیں شیئر کروں گی سورہ آلہ، غاشیہ، پجر اور بلد تو سب سے پہلے سورہ آلہ کی طرف چلتے ہیں یہ صورت نمبر 87 ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 19 آیات ہے اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے اور لفظ آلہ کا مطلب ہوتا ہے بلند، برتر، بہت آلہ جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالی تو تعالی کا مطلب بلند اور آلہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ جو بھی شریک بناتے ہیں اللہ کی ذات ان سب سے بہت بلند ہے سورت کے مزامین کے حوالے سے آیات کی دسٹریبوشن دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر ایک سے پانچ تک اللہ کی تسبیح کا حکم ہے اور تحید کے دلائل دئیے گئے آیت نمبر چھے سے آٹھ تک وحی کی حفاظت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور ان کے لیے آسانی کا ذکر ہے نو سے تیرہ تک حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمہداری کی وضاحت کی گئی کہ آپ نصیحت کرتے جائیں ہدایت یافتہ اور گمراہوں کا انجام واضح کیا گیا آیت نمبر چودہ اور پندرہ میں بتایا گیا کہ تذکیہ نفس اور نماز فلاہ کا راستہ ہے سولہ سے انیس تک آخرت کی زندگی کے اہمیت بتائی گئی اور یہ واضح کیا گیا کہ تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی توحید تو آئے اب سورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں اس سورت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی صفات بیان کی گئی اور جو پہلی آیت ہے سبی حصم ربک العالی اس کے حوالے سے روایات ملتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں بولا سبحانہ ربی العالی اور ساتھ میں صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو اپنے سجدوں میں شامل کر لو یعنی اپنی سجدوں کی جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العالی تو اس آیت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخذ کی تھی اور پھر اگلی آیات میں ہے کہ وہ جات جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تمہارا توازن منایا یعنی جیسے ہمارے جسم کے آزاں ہیں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے بالکل برابر ہوتا ہے آنکھیں بیلنس لگی ہوئی ہیں کان ایک فاصلے پر ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے بیلنس ہمارے آزاں میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَاللَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا اور وہ جس نے پھر ایک اندازہ یعنی ایک تقدیر مقرر کر دی اور ساتھ میں ہدایت دی انسان کو اور اس ہی نے سبزہ یا چارہ نباتات وغیرہ کو گیا وَجَعَلَهُ غُسَا أَنْ أَحْوَا اور پھر ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غُسَا أَنْ أَحْوَا کا مطلب ہوتا ہے سیاہ فالتو چیز جیسے گل سڑ کے کوئی چیز کالی ہو جاتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے سبزی یا پھل ہوتے ہیں جب وہ فریش ہوتے ہیں تو مختلف رنگوں کی ہوتے ہیں سیب لارنگ ہوگا مروض سبز ہے آم پیلا ہے لیکن جب یہ ساری چیزیں گل سڑ جاتی ہیں پھرانی ہوتی ہیں تو ساری کی ساری کالی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اگلی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی سنوکریو کا فلاتنسا کہ ہم آپ کو یہ قرآن یہ کلام ایسے بڑھا دیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے یعنی آپ کے دل پر نقش کر دیں گے اسی طرح ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ اس وحی کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں اپنی طرف سے کوشش نہ کریں اس کا جمع کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہیں وقرآن اور اس کا پڑھا دینا بھی تو اس کے بعد اگلی آیت میں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے یعنی آپ صرف وہ چیز پھولیں گے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی یا اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ آپ کے ذہن سے نکل جائے اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس آیت میں منسوخ آیات یا منسوخ احکامات کی طرف اشارہ کیا گیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں منسوخ کر دیئے تھے بے شک وہی جانتا ہے جو چیزیں ظاہر ہیں اور جو پشیدہ ہیں یعنی کھلے اور چھپے ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں منویت سیرکہ لیل یسرہ اور ہم آپ کے لئے آسانی پیدا کر دیں گے یہاں پہ یسرہ سے مراد ایک تو زندگی میں آسانی حالات میں اور دوسرے سے ایک مراد جنت پی لی جاتی ہے یعنی انتہائی آسانی والی جگہ جہاں پہ نہ بھوک لگے گی نہ تھکن ہوگی اور ہر چیز وافر مقدار میں مجود ہوگی اگلیہ یاد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی فَذَكِّر کہ آپ نصیحت کرتے جائیں اِنَّا فَعَاتِ ذِكْرَ بے شک نصیحت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے سَيَذَكَّرُ مَيْا خِشَ اور جس کے اندر اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہوگا وہ ان قریب اس سے فائدہ اٹھائے گا وَيَتَجَنَّبَهُ الْأَشْقَ اور جو بدبخت انسان ہے وہ اس سے دور بھاگے گا اور پھر ایسے انسان کا انجام بتایا گیا اللہ زیسلن نارالکبرا وہ جو ایک بہت بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا سُمَّا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اور نہ وہ اس میں جی سکے گا اور نہ اس کو موت آئے گی اگلی دو آیات میں فلاح کا راستہ واضح کیا گیا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ کہ وہ بندہ فلاح پا گیا کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تذکیہ کیا یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے دور کیا اپنے گناہوں کو دور کیا اپنے دلجبوری آداد تھی ان کو پاک کیا وَزَكْ وَرَسْمَا رَبِّهِ فَسَلَّا اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا یا رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی اگلی آیات میں انسانوں کا عام روئیہ بتایا جا رہا ہے بل تخسرون الحیات الدنیا بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو پرائیوٹی دیتے ہو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرُمْ وَأَبْقَ اور یہ آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے یعنی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہوگی دائمی زندگی اِنَّا حَزَلَا فِي الصُحُفِ الْأُولَى صُحِفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُسَى بے شک یہی ساری باتیں یہی تعلیم جو ہے وہ پہلے صحیفوں میں بھی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی اب اپنی اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں صورہ غاشیہ صورت نمبر 88 ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 26 آیات ہیں اس کا نام بھی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے حَلْعَتَا قَحَدِيثُ الْغَاشِيَ اور لفظ غاشیہ جو ہے اس کا روٹ یا بیس ہے غین شین اور یا غشیہ اس کا مطلب ہوتا ہے دھانپنا چھا جانا لپیٹ میں لے لینا قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَعِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُن اور جب ان کے اوپر موج جو ہے وہ موج سے مراد ہے پانی کی لہر لہر ان کے اوپر چھا جاتی ہے اور اسی طرح صورت لائل میں آتا ہے وَلْلَيْلِ اِذَا يَغْشِيَ اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور یہاں پہ غشیہ بسیکلی قیامت کا نام لیا گیا یعنی قیامت جو ہے وہ ایسی آفت ہے جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یعنی جب قیامت آئے گی تو وہ ہر چیز کو ڈھام دے گی ہر چیز پر چھا جائے گی اور ہر چیز کو کیپچر کر لے گی صورت کی مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبوشن دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر ایک سے ساب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے قیامت کے آنے کی اطلاع دی گئی اور کافروں کی مسئبت کا بیان ہے آٹھ سے سولہ تک نیک لوگوں کا انجام اور تفصیلی حالات بتائے گئے سترہ سے بیس تک کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے اور غور کی دعوت دی گئی اکیس سے چھبیس تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آکر رہے گا اور حساب کتاب کا ذکر کیا گیا اور ان کی اللہ سے ملاقات ہو کر رہے گی آئیں اب صورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں اس صورت کو چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے حصے میں قیامت کی خبر دی گئی اور اس دن کافروں کے حالات بتائے گئے حلطہ کا حدیث الغاشیہ کیا آپ تک اس قبر کر دینے والی دھاپ لینے والی کی خبر آئی ہے یعنی قیامت کی مجوہ ہوئی اومیزن خاشیہ جسے ان چہرے جو ہیں کچھ چہرے جھکے ہوں گے لٹکے ہوں گے جیسے شرمندگی سے عاملت الناصبہ وہ تھکے ہوں گے یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے مشکت کر کے تھکے ہوں گے تسلا نارن حامیہ ان کو گرم ترین آگ میں داخل کر دیا جائے گا تسکا من آئین آنیا اور وہاں پہ ان کو گرم اُبلتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا لا يسمنو ولا يغنی من جوئی اور وہ کھانا نہ تو ان کو صحت تطاع کرے گا اور نہ ہی بھوک میں فائدہ دے گا یعنی انہیں بھوک لگی رہے گی اور وہ تکلیفتے کھانا کھاتے رہیں گے جیسے یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو خوراک ہے اس کے دو بیسک پرپس ہوتے ہیں یعنی خوراک کے دو مقاصد ہیں ایک تو یہ کہ اسے آپ کی بھوک مٹ جائے اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کو صحت یا ہیلتھ انرجی وغیرہ دے تو یہ جو کافروں کا کھانا ان کو جہنم میں دیا جائے گا اسے نہ تو ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ان کے اندر طاقت آئے گی یا صحت بنے گی اور اس کے برعکس نیک لوگوں کے حالات بتائے گئے وہ جو ہوا یوم ایز نائمہ کچھ چہرے اس دن نعمتوں سے بھرے ہوں گے لیسائیہ رازیہ اپنی کوششوں پہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کے لیے جو کوششیں کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدردانی کی فی جنت آلیا بلند اونچی جنتوں میں باغات میں ہوں گے لا تسمع فیہ لاغیا وہاں پہ وہ کوئی فضول لگ بات نہیں سنیں گے پیہ عین انجاریا اور اس میں چشمیں مہتے ہوں گے پیہا سرور و مرفوع اور وہاں پہ بلند مسندیں ہوں گی یعنی بیٹھنے کی جگہ کوچز اور ترطیب وال پیالے پڑے ہوں گے صافتہ صرف کشن ہوں گے اور کلین بچھے ہوں گے یعنی ایک پوری محفل ایک پوری پارٹی کا سماں ہوگا اس کے بعد سہرہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بنایا گیا یعنی اونٹ کے اندر جو کوالٹیز ہیں کہ وہ سہرہ میں سروائب کر لیتا ہے کتنے کتنے دن پانی پیئے بغیر تو یہ کیسے کریئٹ ہو گیا سہرہ کے مطابق اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بلند کیا گیا بغیر ستونوں کے بغیر کسی سپورٹ کے اور پہاڑوں کی طرف کہ ان کو کیسے گار دیا گیا فکس ہو گئے وہ اور زمین کی طرف کہ اس کو کیسے برابر کیا گیا یہ جو ستیحت کا لفظ ہے اس کا روٹ ہے سین توئے اور ہے اور اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں ایک تو لیول کرنا یعنی برابر کر دینا اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے سرفس جیسے ہم کہتے ہیں نا سطح مرتفع یا جیسے کسی چیز کی ٹوپ سرفس ہو تو اس سے مراد ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ عام زندہ لوگوں کے لیے چڑھنے پھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سٹریٹ کر دی کہ ہم آسانی سے اس کے اوپر چل پھر لیتے ہیں اور جو ہم لوگوں میں سے وفات پا چکے ہیں ان کے اوپر یہی زمین جو ہے وہ ٹوپ ہے یعنی ان کی سرفس ہے اور یہی بات قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتی ہے کہ کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنا دیا زندہ لوگوں کے لیے اور مردہ لوگوں کے لیے یعنی زندہ لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں اور مردہ لوگ اس کے اندر دفن ہوتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرتے رہنے کی تلقین کی گئی فَذَكِّرْ اِنَّا مَا أَنْتَ مُذَكِّرْ کہ آپ نصیحت کرتے جائیں بے شیک آپ نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھتے یعنی کسی کو صبردستی ہدایت نہیں دے سکتے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور دینِ حق سے مو پھیڑتے ہیں اور انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا عذاب ہے اور یقیناً ان کو ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے ان کی واپسی ہماری طرف ہے اور پھر ہمارے اوپر ہے ہماری سمیداری ہے ہم ان کا حساب لے لیں گے پورا پورا تو یہ تھا ہمارا سورہ غاشیہ کا خلاصہ اب اپنی اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں سورہ فجر یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 89 ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی تیس آیات ہے اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے اور لفظ فجر کی روڈ ہے فے جیم اور رے اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے غصت دینا یا پھارنا یا پھٹ پڑنا جیسے ہم پو پھٹنا صبح ہونے کو کہتے ہیں اور قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی یہ لفظ آئے ہیں جیسے فن فجرت من حسنت عشرت آئینہ کہ جب حضرت موسیٰ نے لاتھی چٹانہ پر ماری تھی تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے یعنی پھوٹنے کے معنی میں سورت کے مضمین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبوشن دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر ایک سے پانچ تک قسمیں کھا کر ایک تھوڑ پرووکنگ سوال کیا گیا چھے سے چودہ تک کافروں کے لیے پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت پیش کی گئی پندرہ سے بیس تک پرنٹلی اس وقت مجود انسانوں کی اکثریت کے ناشکرے پن کی طرف اشارہ کیا گیا اکیس سے تیس تک مستقبل یعنی آخرت میں اچھے اور برے لوگوں کا انجام واضح کیا گیا آئیں اب سورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں اس سورت کو چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے حصے میں قسمیں کھا کر ایک سوال کیا گیا انٹلیکچولز کے لیے کہ کیا ان قسموں میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو اکل والوں کے لیے نشانی ہو یعنی انہیں کلک کر جائے اور قسمیں کیا ہیں ول فجر قسم ہے صبح پوپ ہٹنے کی فجر ہونے کی روشنی نکلنے کی اور یہاں پہ کچھ مفوصرین کا خیال ہے کہ وحی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہالت کے اندھیروں میں رمضان کے آخری اشرے کی داثراتیں ہیں جو انتہائی اہم ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے بری ہوتی ہیں اسی میں سے ایک رات لیلت القدر بھی ہوتی ہے جس میں یہ قرآن پاک یعنی وہی جو ہے اس کا نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وَشَفْعِ وَلْوَتْر اور قسم ہے شف کا مطلب ہوتا ہے پیر یا جفت اور وطر کا مطلب ہوتا ہے وطر کا مطلب ہوتا ہے سنگل جیسے ہم تاک کہتے ہیں تو یہ راتیں تاک بھی ہوتی ہیں اور جفت بھی ہوتی ہیں تو اس سے ایک تو وہ راتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور ایک اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ جوڑے کی شکل میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے تو اس سے ایک مراد مخلوق اور خالق بھی ہو سکتے ہیں اور پھر وَلْلَيْلِ اِزَایَس اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے یعنی جب صبح ہونے لگتی ہے سہری کا جو ٹائم ہوتا ہے اور پھر پانچوی آیت میں سوال کیا گیا حلفی ذالی کا قسم اللہ زہجر کہ کیا ان میں کوئی ایک بھی ایسی قسم نہیں ہے جو اکل والوں کو کلک کر جائے اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا گیا قومِ آدھ قومِ سمود اور فیرون کے بارے میں کہ ان لوگوں نے بھی زمین میں فساد پھلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی طرف سے عذاب کا کوڑا برسایا اور آخر میں ایک خطرناک آیت ہے کہ یقینا آپ کا رب جو ہے وہ انتظار میں ہے وہ منتظر ہے اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں انسانوں کا رویہ بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو عزت و اکرام سے نوازتے ہیں بہت زیادہ نیمتیں دیتے ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو فور گرانٹڈ لیتا ہے اور جب اس کے اوپر کوئی تنگی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو فوراں وہ گلے شکوں پر آ جاتا ہے اور پھر یہ حقیقت بتائے گئی کہ تم لوگ یتیموں کو اکرام یعنی ان کی عزت نہیں کرتے اور جو مسکین لوگ ہیں ان کو کھانا نہیں کھلاتے البتہ جو تمہارا وراست کا مال ہے اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہو اور تم لوگ مال سے بہت محبت رکھتے ہو یعنی عرب کلچر میں ایک یہ بھی ان کا کہلیں کہ رواز تھا کہ جب ان کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی نا تو اس کے جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کی جو جائداد ان کا جو مال ہوتا تھا تو وہ اس فیملی کا سب سے بڑا بندہ جو تھا وہ ہڑپ کر جاتا تھا کہ یہ یتیم ہے اب اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کے ساتھ وہ لوگ زیادتی کرتے تھے تو اس زیادتی کے حوالے سے اس میں پوائنٹ اوٹ کیا گیا اور پھر اگلی آیات میں قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ جب زمین جو ہے وہ کوٹ کر یعنی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی فلیٹ کر دی جائے گی اور آپ کا رب اور فرشتے زمین پر اتر آئیں گے یا ایک عدالت لگ جائے گی اور یہ جو فرشتے ہیں وہ صفوں کی شکل میں ہوں گے یعنی کتار در کتار اور اس دن جہنم جو ہے وہ سب کے سامنے لائی جائے گی اور جہنم کی بھی کچھ حدیث میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ یہ اتنی خطرناک اللہ تعالی کی کریچر ہوگی کہ اس کی پتہ نہیں شاید ستر ہزار لگامیں ہوں گی جن کو ستر ہزار سے پتہ نہیں کتنے فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور یہ بہت خطرناک اور غصے سے چلا رہی ہوگی چیخیں مار رہی ہوگی اُبل رہی ہوگی یعنی دیکھنے والے دہشت زدہ ہو جائیں گے اور اس دن انسان اپنی دنیا میں کاموں کو اپنے سارے عمال کو یاد کرے گا لیکن اس وقت اس کو یہ ساری نصیت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن جو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اس کے جیسا عذاب کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے جیسا باندھنا کسی کا باندھنا نہیں ہے یعنی اس دنیا میں جو آپ کو زندگی رہے ہیں یا جو آپ کا قید خانب غیرہ ہوتا ہے وہ اس کو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ آخرت کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے اور پھر آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نفس کا اشارہ ہے یا یا توہن نفس المطمئنہ کہ اے پاکیزہ جان اے مطمئن جان اے رجعی الہ ربی کی اپنے رب کی طرف لوٹا را دیا تم مر دیا یعنی تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے فَدْخُولِ فِي عبادی میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ یعنی دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے جو اس سے پہلے گزرے ہوں گے ان کی کمپنی میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل کر لیں گے وَدْخُولِ جَنَّتِ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر میری جنت کا لفت استعمال کرتے ہیں اور میرے بندے تو یہ ان کے ساتھ ایک قسم کا خاص ٹریٹمنٹ ہے ان کی عزت افسائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں تو یہ تھی ہمارے سورہ فجر کا خلاصہ اب اپنی نیک سورت کی طرف چلتے ہیں سورہ بلد قرآن پاک کی سورت نمبر 90 ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل بیس آیات ہیں اس کا نام آیت نمبر ایک میں آیا ہے لَا أُقْسِمُ بِحَازَلْ بَلَد اور بلد کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے شہر یعنی ایسی جگہ جس کی ڈیفائن باؤنٹری ہو اور وہاں پہ لوگ آباد ہوں اس کے بعد وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَازَلْ بَلَد یعنی اس شہر کی مکہ کی جو کہ امن والا شہر ہے اس کی قسم کھائی گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَازَلْ بَلَد اب اس میں جو لفظ ہلون ہے نا یہ اس کی بہت سارے معنی ہے جیسے ایک اس کا معنی ہے کہ کسی جگہ جا کر عباد ہونا ایک اس کا مطلب ہے گرہ کھوڑ لینا اور ایک اس کا مطلب ہے اینٹر ہونا اور دوسرا اس کا مفہوم ہے حلال ہونا یا زبا ہونا جیسے ہم کہتے ہیں جانور حلال کر دیا یعنی زبا کرنا کیونکہ قرآن پاک میں محلہ کا لفظ آتا ہے کہ زبا کرنے والی جگہ تو یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خوشکبری بھی ہے اور ان کے لئے ایک قسم کی وارننگ بھی ہے وَأَنْتَا هِلُّمْ بِحَاظَلْ بَلَد کہ بے شک آپ اس شہر میں ہلون ہیں ہلون کا مطلب کہ آپ یہاں پہ آ کر دوبارہ عباد ہوں گے یعنی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا یہاں پہ بتایا گیا کہ کافر لوگ جو ہیں وہ آپ کو قتل کرنے کی یعنی آپ کو زبا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں سادش کر رہے ہیں یعنی اس امن والی شہر میں آپ کا قتل کرنا انہوں نے جائز قرار دے دیا اس کو حلال سمجھ لیا پھر اگلی آیت ہے وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَد اور قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اولاد کی اب اس سے باپ ایک تو حضرت آدم مراد ہو سکتے ہیں اور ایک اس سے جرنل ہر باپ جو ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے وَمَا وَلَد اور جو کچھ اس نے پیدا کیا یعنی اس سے مراد سارے بنینوں انسان بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک اولاد بھی ہو سکتی ہے کسی باپ کی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْد اور یہ قسمیں کھا کر ایک حقیقت بتائی گئی یعنی جوابِ قسم ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشکت میں تکلیف میں رہنے والا بنایا یعنی بہت سٹارٹ سے اس کی پدائش کے عمل سے لے کر پدائش کے عمل بھی تکلیفتے ہوتا ہے بچے کے لئے بھی اور ماں کے لئے بھی اور پھر اس کے بعد اس کو فیٹ کروانا پھر اس کے کھانا پھر اس کے بعد اس کا جو چلنا سیکھتا ہے گر گر کے تو یہ سارے جتنے مراحل ہیں جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے مشکلات بھی ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن ساری زندگی انسان مشکلات میں یا مشکت میں ہی گزارتا ہے تو یہاں پہ یہ حقیقت واضح کی گئی اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں کہا گیا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے یعنی کافر انسان کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں اور وہ اتراہ کر کہتا ہے کہ میں نے تو بے حساب مال خرچ کر دیا یعنی میرے پاس تو بڑا پیسہ ہے کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کو مطلب کسی نے نہیں دیکھا اس کا خیال ہوتا ہے وہ جو گناہ کرتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی کہ اگر اس نے کوئی گناہ تنہائی میں بھی کیا ہے تو اس کی اپنی آنکھیں تو وہ دیکھ رہی ہیں نا تو قیامت والے دن اس کی آنکھیں اس کی گواہی دیں گے وَلِسَانَوْا شَفَاتَيْن اور ہم نے اس کو زبان بھی دیئے اور دو ہونٹ بھی دیئے یعنی قیامت والے دن یہ بھولیں گے اگلی آیات میں بتایا گیا وَهَدَيْنَا هُنَّجَدَيْن اور ہم نے اس کو ہدایت دی یعنی ہم نے اس کو گائیڈ کر دیا نجدین نجدن کہتے ہیں راستے کو اور نجدین دو راستے یعنی صحیح اور غلط حق اور باطل اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر دیئے راستے کے لیے عربی میں بہت سارا الفاظ آتے ہیں جیسے سبیلن سراتن طریقن اور یہ نجدن پھر اگلی آیت میں آتا ہے فَلَقْ تَحَمَ الْاقَبَ پس انسان جو ہے وہ مشکل گھاٹی یعنی جو نیکی کا راستہ ہے اس پر نہیں چلتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل دونوں راستے واضح کر دیئے اور دونوں کا انجام بھی بتا دیا وَمَا عَدْرَا قَمَ الْاقَبَ اور تمہیں کیا پتا کہ یہ اقبہ کیا چیز ہے یعنی دشوار گزار جو گھاٹی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا فَقْقُرْا قَبَ اب اس کی مطلب ڈسکرپشن کی گئی کہ گردنوں کا چھڑانا یا کسی بہت شدید بھوک والے دن کسی دوسرے کو کھانا کھلانا یتیمن زمقرب کوئی اپنا قریبی رشتہ دار ہو یتیم ہو یا مٹی میں پڑا ہوا کوئی مسکین ہو اور پھر اس کے بعد ایک اور شرط بتائی گئی اور اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہو ایک دوسرے کو سبر کرنے کی تلقین کرنے والے اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنے والے ہوں یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ والے دائیں ہاتھ والے ہیں یعنی جن کو ان کا عمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا مطلب یہاں پہ یہ حقیقت واضح کی گئی جیسے شروع میں بتایا تھا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْد کہ ہم نے انسان کو پریشانی میں مشکل میں رہنے والا بنایا تو یہاں پہ یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان نہیں لاتا کامل ایمان تب تک وہ پریشانی اور مشکل میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے لئے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لئے خیر ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی مسیبت یا تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے تو اس پر وہ سبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہے وہ بھی خیر ہے تو اس صورت میں اس چیز کی اتبارے میں بتایا گیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے نیکی کے راستر پر چلیں گے وہ تھوڑا دشوال تو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا انجام بہت اچھا اور پور سکون ہے اور پھر آخر میں کافروں کے حوالے سے بتایا گیا واللہ جینا کفرو بھی آیاتینا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم اصحاب المشعما وہ مسیبت میں پڑھنے والے لوگ ہیں علیہم نارن مصدا ان کے اوپر آگ جو ہے مصدا بند کر دی جائے گی یعنی ڈھاک دی جائے گی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی چیز گلانی ہوتی ہے پریشر ککر میں یا دیچ کی اپر ڈھککن دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی شدت بڑھ جائے ہیٹ کی اسی طرح آپ دیکھیں کسی بند جگہ پر کمرہ بند ہے کھڑکیاں بند ہیں تو اس میں گرمی زیادہ ہوگی کہیں آگ لگ جائے تو کیا کہا جاتا ہے سب سے پہلے کھڑکیاں کھول دیں تاکہ وہ جو ہیٹ ہے وہ اسکیپ کر جائے اور وہ جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے تو کافروں کے لیے بتایا گیا کہ ان کے اوپر آگ جو ہے نہ صرف وہ آگ ہوگی بلکہ اس کو بند بھی کر دیا جائے گا یعنی تاکہ اس کی شدت جو ہے وہ بڑھ جائے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے سبحانہ کا فقہ نازاب النار اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اپیسوٹ ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم وابی حمدیکا نشہدو اللہ الہ الا انتا ونستغفرکا ونطوبولیک